جی دین فو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش شام دید آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کوریا کا فری ورق ویزا تو اگر آپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ کوریا کا فری میں ورق ویزا حاصل کریں اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ کو کوئی پیسہ نہ دینا پڑے اور نہ ہی کوئی آپ کوئی سکیم ہو اور آپ کی جو عمر ہے وہ 18 سے 49 سال کے درمیان ہے تو یہ ویڈیو سپیشل آپ کے لیے ہونے جاری ہے ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بہت ایزیلی اس پوسٹ کو حاصل کر سکتے ہیں کوریا کا فری ورق ویزا جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ نے کسی ایجنٹ کو کوئی پیسہ نہیں دینا ٹھیک ہے کمپلیٹ ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں جانیں گے اوورسیز ایمپلوریمنٹ کورپریشن کی طرف سے ہے گورنمنٹ اور پاکستان اور کورین حکومت کے اشتیاق سے یہ پوسٹیں آئی ہیں آپ فری میں کوریا کا جو ہے ورق ویزا حاصل کر سکتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ سکیم نہیں ہونے جا رہا ٹھیک ہے جی کمپلیٹ ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ نئی جانے والی انفورمیٹیو ویڈیو جس میں ایسے ہی جو کے لیٹیڈ کمپلیٹ ڈیٹیل دی جاتی ہیں ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اب ہم چلتے ہیں کوریا کی جوپس کی جانب اور جان لیتے ہیں کہ آپ کوریا کا فری جو ورق ویزا وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اوورسیز ایمپلومنٹ کورپریشن کی طرف سے یہ ہے کوریا کا فری ورق ویزا آپ کو ملے گا کوئی اندر ایجنٹ نہیں ہے گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے آپ کو یہ ورق ویزا ملے گا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے سمپل سا آسان سا ایک ٹیسٹ دینا ہے اگر آپ اس ٹیسٹ کو کلیر کر لیتے ہیں تو آپ کو فری ورق ویزا مل جائے گا ٹیسٹ کیا ہوگا کمپلیٹ ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ٹھیک ہے جی اور جسٹریشن آپ نے اس کے لیے کیسے کروانی ہے کیا اس کے لیے ریکوارمنٹ رکھی ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم ان کے ایڈ کو اپن کریں تو یہ اوورسیز ایمپلیمنٹ کارپریشن کی طرف سے ہے کوریا میں ملازمت کے لیے ترخواستیں یہ ہے جس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو گئی ہے آپ نے آج سے ہی اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے اب ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے اس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپیشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا فارمیٹ اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ اپنی کمپلیٹ ڈیٹیل دینی ہے اس سے آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی جب آپ کی یہ پھر ریجسٹریشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو جو ہے ٹیسٹ آپ کا ہوگا اگر آپ ٹیسٹ کلیر کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے فری جو ہے ورک ویزا مل جائے گا کوریا کا آپ نے کسی ایجنٹ کو کوئی پیسہ نہیں دینا کوئی سکیم نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا کمپلیٹ نیم لکھنا ہے یہاں پہ فادر نیم لکھنا ہے جو ہے ڈیٹ آف برت لکھیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ کے پاس پاسپورڈ ہے اگر ہے تو یس پہ کلک کریں گے نہیں ہے تو آپ نے نو پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا سی ای نائسی نمبر انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے سی ای نائسی انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ری انٹر اپنا سی ای نائسی کریں گے یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر آپ نے کنورٹیڈ نمبر نہیں لکھنا جو ادھر نیٹورک پہ کنورٹ ہو اگر آپ ایسا نمبر لکھیں گے تو آپ کو جو او ٹی پی ہے وہ اس میں آنے میں مسئلہ ہوگا وہ او ٹی پی نہیں ملے گا اور ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بینک چلان فیس جمع کروانی ہے یہ ٹیسٹ کی فیس ہے ٹھیک ہے تو جو آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک فیس رکھی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے چلان فارم کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے چلان فارم کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کروں گا آپ نے وہاں سے تجا چلان فارم کو ڈاؤن لوڈ کروانی ہے اس کا پرنٹ نکالنا ہے اور بینک میں جمع کروا دینا ہے ٹھیک ہے جی بینک میں جب آپ جمع کروا دیں گے تو اس کی جو ہے وہ فیس جو ہے جمع ہوئی ہوئی آپ نے وہاں پہ چوز فائل پہ کر کے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا رجسٹریشن کا طریقہ ٹھیک ہے پانچ سور پیس کی رجسٹریشن کی فیس ہے یہ آپ کی رجسٹریشن کی فیس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی کمپلیٹ ڈیٹیل کرنے کے بعد یہاں پہ سب میٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی اب آپ کوریا کا ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے رجسٹریڈ ہو چکے ہیں اوورسیز ایمپلوریمنٹ کارپریشن کی ویب سائٹ پر ٹھیک ہے جی تو یہ تھا رجسٹریشن کا طریقہ اب ہم جان لیتے ہیں کہ ٹیسٹ کیا ہوگا کیا اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل جانتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے جیو ٹیٹیل ہے اس میں مرحلہ وائز جو ہے وہ آپ کی سیلیکشن ہوگی جو افراد ٹیسٹ کو کلیئر کریں گے وہ ہی ورک ویزا حاصل کرسکیں گے سب سے پہلا آپ کا کیا ہے پہلا مرحلہ ہے ایپی ایس ٹاپک کا ہے پہلے مرحلے میں کامیاب امیدواران سب سے پہلا جو آپ کا مرحلہ ہے وہ رجسٹریشن کروانا ہے رجسٹریشن جیسے آپ کو میں نے بتایا سیم آپ نے اپنی ویسی رجسٹریشن کروانی ہے رجسٹریشن کے بعد آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا اس میں جو کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ پہلا جو ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے پہلے مرحلے کو جو کلیئر کر لیں گے ان کو بیجا جائے گا دوسرے مرحلے میں دوسرے مرحلے میں کیا ہوگا آپ کا مہارت ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے جی تو دوسرے مرحلے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کورین جو لینگویج ہے وہ آنے چاہیے کورین لینگویج میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جیسے انہوں نے complete ڈیٹیل لکھی ہے کہ آپ کو Korean زبان کا بنیادی علم لازمی ہونا چاہیے اس کا ہے EPS topic کا امتحان پاس کرنا ہوگا ٹھیک ہے جو آپ کا test ہونا ہے پہلے مرحلے میں وہ Korean language میں ہونا ہے آپ نے کہیں سے بھی یا YouTube سے ہی سرچ کر کے Korean language کا جو بنیادت ہے بنیادی چیزیں ہیں Korean language کی وہ آپ نے سیکھ لینا ہے اس میں آپ کا test ہوگا آپ clear کر لیتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ مہارت test ہوگا مہارت test میں کیا ہوگا آپ کا skill test پاس کرنا ہوگا جو EPS کے تحت ملازمت کے لیے درخواہ چمع کروانے کی اجازت ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا test ہوگیا آپ نے وہ بھی clear کر لیا اب ٹھیک ہے ایسا test دوسرا جو مرحلہ ہے وہ کن کا ہوگا صرف متعلقہ دستویز کے حامل کام کا تجربہ training تعلیمی قابلیت وغیرہ ٹھیک ہے جی تو یہ ان کا test ہوگا اس کو جو clear کر لیں گے پس پھر وہ ان کا حتمی انتخاب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنے آپ نے Korean language سیکھنی ہے اس کے بعد آپ کی جو ہے skill کا test ہوگا اگر آپ اس کو بھی clear کر لیتے ہیں تو آپ کا انتخاب ہو جائے گا ٹھیک ہے درخواستیں جمع کروانے کی جو last date ہے وہ 30 جنوری سے لے کے 2 فروری تاکہ ہے تو آپ نے آج بھی اپنے registration جیسے میں نے آپ کو بتایا لازمی کروا لیں گے جب آپ registration کروائیں گے اس کے بعد آپ کی قرآن دازی ہوگی جنرے بھی registration کروائی ہوگی 3 فروری 2023 کو قرآن دازی کا نتائج کا اعلان ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے 7 فروری قرآن دازی میں منتقی افراد کی جو registration ہوگی وہ 7 فروری سے لے کے 21 فروری تک ہوگی 28 فروری 2023 کو آپ کا امتحان ہونا ہے Korean زبان کی متعداد کا schedule جو ہے وہ پہلا راؤنڈ جو ہے وہ 6 مارچ سے لے کے 6 جون تک ہوگا دوسرا جو راؤنڈ جو ہے وہ 8 جون سے لے کے 10 اکتوبر 2023 کو ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیسٹ کے نتیجے کی طریق ہے پہلا راؤنڈ جنہوں نے کیا ہوگا ان کا جو result ہے وہ 13 جون کو آئے گا دوسرے راؤنڈ والوں کو 17 اکتوبر کو دوسرے راؤنڈ کا result آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ تھی detail اب ہم جان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے documents ہونے ضروری ہیں سب سے پہلے آپ نے pre registration کے وقت جو ہے آپ کے پاس کومی شناکتی کارڈ ہونا ضروری ہے کومی شناکتی کارڈ کی بنیاد پر یہ آپ کی registration ہوگی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہاں پہ complete اپنا جو ہے detail دینی ہے جس میں ID کارڈ ہے تو ID کارڈ کی بنیاد پر آپ کی جو ہے وہ registration ہو جائے گی عمر کی حد میں نے ویڈیو کے start میں بتایا آپ کے 18 سنت 40 سال کے درمیان ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے ضروری ہے کہ آپ کسی عدالت سے سیاد یافتہ نہ ہوں ٹھیک ہے جنوبی کوریا کے ائر قانونی طور پر ٹھہرے نہ ہوں ٹھیک ہے یہ تھی requirements اگر آپ ان کو پورا کرنے ہیں تو آپ نے registration کروا دینی ہے ٹھیک ہے registration کروانے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 500 روپیہ registration کی فیس ہے جس کا آپ نے چلان فارم download کر لینا ہے link پہ click کر کے اور اس کو bank میں جمع کروا دینا ہے چلان فارم جو ہے وہ آپ نے HBL میں ہی سمع کروانا ہے اور یہ account number ہے جو چلان فارم کے اوپر بھی show ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے جی وہ آپ جب جمع کروا دیں گے آپ کی registration ہو جائے گی اگر آپ کو computer چلانا نہیں آتا آپ سے registration نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے OEC کے کسی بھی creepy دفتر جانا ہے اور ان کے ملے کی خدمات بھی آپ free میں حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھی detail apply کرنے کی اس کے بعد آپ کی registration کے بعد آپ کی ہوگی قرآن دازی قرآن دازی کے بعد اگر آپ قرآن دازی میں نکل آتا ہے آپ کا نام تو آپ کا پھر ورڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوگا آپ نے Korean زمان سیکھ لینے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے آگے کی باری کی test fees تو test fees جو ہے وہ 28 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی پاکستانی روپے ہیں اگر آپ clear سارا کچھ کر لیتے ہیں تو آپ کے test کی fees یہ وہ آپ سے لیں گے اس کے علاوہ آپ سے کوئی fees charge نہیں کی جائے گی آپ کو free میں ورک ویزا دیا جائے گا کوئی اس کے اندر agent نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی detail اس کے بعد اگر ہم جان لیتے ہیں کہ test summary میں کیا ہوگا تو سب سے پہلے Korean زبان میں تو آپ کے مہارت لازمی ہے آپ نے Korean زبان سیکھ لینی ہے ٹھیک ہے پہلے مرحلے میں میدواران کو Korean زبان میں مہارت کا test دینا ہوگا جس کی تفصیل درجہ زہلہ آپ انہوں نے test کی complete detail دیتی ہیں سب سے پہلے پڑھائی کے سوالات ہوں گے 20 سوالات ہوں گے 25 منٹ میں آپ نے وہ ان کو clear کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سنائی کے سوالات 20 منٹ وہ ہوں گے 25 منٹ کے آپ نے وہ clear کرنا ہے total test کے دورانے 50 منٹ اور 40 سوالات میں مشمل ہوگا جس میں 20 سوال جو ہیں وہ پڑھائی کے ہوں گے اور 20 سوالات جو ہیں وہ اس کے سنائی کے ہوں گے اور اس کے لیے آپ کو 50 منٹ کا time دیا جائے گا ہر سوال کے اڑائی نمبر ہوں گے مطلب 40 سوالات ہے 100 نمبر کا یہ test ہوگا جس میں سے آپ کو نیک کم مز کم صرف آپ نے 55 نمبر لینے ہیں 55 نمبر اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کا merit بن سکتا ہے پیرا مرحلہ پاس کرنے والے منٹ کے دوسرے مرحلے میں اس سا لینا لازمی ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو اگر آپ Korean language کا صرف بنیادی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جس میں آپ کے پڑھائی کے سوالات ہیں 20 سوالات ہیں چھوٹے سے ہوں گے اس کے بعد 20 سوال جو ہیں سنائی کے ہوں گے ایک جو سوال کے ہیں وہ ڈھائی نمبر ہیں آپ نے صرف 55 نمبر لینے ہیں تو آپ یہ test کو clear کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ دوسرا جو test پیشہ ورانہ مہارت کا test ہوگا وہ کن حصوں پر مشتمل ہوگا وہ تین حصوں پر مشتمل ہے جس مانی طاقت کے 30 نمبر ہیں انٹرویو کے 30 نمبر ہیں اور بنیادی مہارت کے 40 نمبر ہیں تو سو نمبر کا وہ ہوگا test سو نمبر کا آپ کا پہلا test ہے اور سو نمبر کا یہ دوسرا جو ہے آپ کا مہارت test ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ ان دونوں کو clear کر لیتے ہیں تو آپ کا free میں Korean work visa لگ جائے گا آپ نے اس کے لیے کوئی fees نہیں دینی ٹھیک ہے جی تو یہ تھی complete detail آپ Korea کا free work visa کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے گا اور اگر اپنے ان دوستوں کے ساتھ تو لازمی share کیجئے گا جو اس requirement پر پورا اتر ہیں جن کی عمر 18 سے لے کے 47 سال ہے ان کی خواہش ہے کہ وہ Korea کا work visa حاصل کریں اور وہ کسی agent کو پیسے بھی نہیں دینا چاہا رہے سکیب سے بھی بچنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو special ان کے لیے ہونے جاری ہے آپ نے یہ ویڈیو کا لنک جو ہے وہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ share لازمی کر دینا ہے تاکہ وہ complete detail جان سکیں انہوں نے apply کیسے کرنا ہے registration کیسے کرنا ہے test میں کیا آئے گا test وہ کیسے clear کر سکتے ہیں complete detail آج کی ویڈیو میں اپنے cover کی ہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی doubt ہو کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو ویڈیو کا comment section میں آپ comment کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ جل سے جلد آپ کی comments کا reply کر سکوں اور آپ کو جو issue آرہا ہے اس کو clear کر سکیں تو registration آپ نے آج ہی لازمی کر دینا ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی آپ نے share کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ہی تک چینل پر نہیں ہے اس requirement پر پورا اوتر نہیں رہے آپ تو چینل کو subscribe اور notification bell پر click کر لیں تاکہ future میں جو نئی آنے والی informative ویڈیو جس میں ایسے ہی جو کے related complete detail آتی رہتی ہے ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں